بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلہا مذموما مدحورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالیٰ في کلامه المجید اللذی قلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن املا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی سب تعریف اللہ وحدہ لا شریکی درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اس مجلس میں ایک بہت اہم موضوع کو لے کر ہمارا موضوع ہے عمل میں کمی بے عملی ازباب اور علاج اور ہم سب نے دو خطاب آپ سب نے الحمدللہ سمات فرمایا ہے میرے بھائیوں آج ہم یہ گوھر کریں کہ آخر میں یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی انسان جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے دیکھو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں ہے جس کا ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ صرف نام کا کہتا ہے ایک ویسا انسان بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کو کہتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں جو مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جو مانتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے قبر میں اللہ تعالیٰ سوال پچھوانے والا ہے یہ سب بات کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں ڈھیلے پڑے آتے ہیں اور یہ بات کوئی چھپیوی بات نہیں ہم سب جانتے ہیں یہ بات کو کہ آج ہماری مزددوں کو دیکھو جمعہ میں ما شاء اللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن عام پانچ نمازوں میں گائب ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کمیاں پائی جاتی ہیں کئی سارے لوگوں کی سوچی یہ ہے علم کی کمی کی بنیاد پر کہ بھولے صرف جمعہ جمعہ پڑھنا فرض ہیں پانچ وقت پڑھے تو بہت اچھا لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے مردوں کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے پھر بھی گائب ہوتے ہیں آج اگر کسی کو نشانہ بنائے بغیر کہہ رہا ہوں اور میرے بھائیوں ہم سب ایک جسم ہیں مومنوں کی مثال ایسی ہوتی ہے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں تو جسم کے ایک حصے پر اگر کوئی پرابلم ہے تو پوری جسم کی فکر ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن میرہ تو مومن 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 کا تو آئینہ ہوتا ہے تو آئینے کا کام ہی ہوتا ہے کہ شکل اصل شکل ہی دکھا ہے ہم سب جائزہ لے رہے ہیں کوئی اس کو پرسنلی لے کے برا نہ مانے لیکن حقیقت تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمانوں کی جو کئی سارے چیزوں وہ دیکھیں آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری شکلیں کس کی مطابق دکھ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سب سے اچھی شکل لیکن آج ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی شکلوں کو فلم سٹاروں کی شکلوں کی طرح رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں گئر مسلمانوں کی شکلوں کی طرح زیادہ رکھنا پسند کرتے ہیں آج ڈاڑی کے بغیر زیادہ مسلمان پائے جائیں گے ڈاڑی والے کم ہو گئے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمل کے میدان میں جو دیکھنا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ہے تو صرف کیبل کنیکشن گھر میں جو گئے وہ دیکھ لیجئے کہ ہم تو یہاں کبھی کبار یہ اجتماعات رکھتے ہیں کبھی کبار جو دروس ہوتے ہیں لیکن وہاں تو شیطان 24 آرز بائی سیون 24 بائی سیون کئی کئی چینلوں پر اپنے درد دے رہا ہے کیا ہونے والے اگلی پیڈی کا جس کی تربیت شیطان کر رہا ہے جو ٹی وی چینلوں کے اوپر جن کی تربیت ہو رہی ہے الگ الگ بہانوں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے آج عمل کے میدان میں یہ شیطان بازی مار گیا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے لیکن ہم آج یہ بیٹھ کر گوھر کریں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا آخر میں علاج کیا ہوگا کیا کریں کہ ہم اس سب سے باہر نکلیں دیکھیں ہم سب کو گوھر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں بنایا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر دو الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَ وہ جس نے موت بنائی اور زندگی بنائی تاکہ آزمائیں تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے یہ ہم یہاں رہنے تھوڑیاں ہیں یہ اصل مقصد تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ داریات میں سورہ 51 آیت نمبر 56 وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو تو صرف میری عبادت کے لئے بنایا ہے ہم بنائیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَاسْبَغَا عَلَيْكُمْ نِيمَهُ زَاهِرَوْا وَبَاطِنَا اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر اندھائل دیا ہے اندھیل دیا ہے ظاہر اور باطن ظاہر نعمتیں جو جانتے ہم باطن نعمتیں جو آج جانتے بھی نہیں ہیں لیکن ہے ایسے ایسی نعمتیں اللہ کی آج اوزون لیئر کم ہونے لگا تو معلوم پڑا ایک اوزون لیئر ہے جو سورج کی بری کڈنوں سے ہمیں بچا رہا تھا آج کم ہونے لگا ہے دیکھو بھئے میرے بھائیوں آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ساری ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی چیز جانے لگتی اس کو احساس ہوتا ہے اندھیے کو پتا ہے آنکھوں کی کیا قیمت و قدر ہے کڈنی پیشن کو معلوم ہے کہ کڈنی جو ہمارے اندر ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے ڈائلیسز کرنا پڑتا ہے ہفتے میں کتنی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھدار تو وہی ہے جو پہلے سے احساس آجائے اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کہا سورہ نحل میں سورہ سولہ آیت نمہ اٹھرہ وَإِن تَعُدُّ نِيمَتَ اللَّهِ لَا تُغْصُوحَ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو تمہیں بھائیوں ایک طرف تو شیطان کی کوشش عقیدے کے تعلق سے تھی عقیدے کو بگاڑنا وہ چاہتا ہے عقیدے کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیطان سیدھے راستے کو جانتا ہے شیطان سیدھا راستہ جنت کے راستے کو بہت بخوبی جانتا ہے قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے سورہ آراب کی آیت ہے سورہ نمہ سات آیت نمہ سولہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبلیس نے اللہ سے کہا گوھر سے سنیں اللہ سے کہا اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا کس کا ہمارا تو کیا سیدھا راستہ صرف جاننا کافی ہے عبلیس کو بھی سیدھا راستہ معلوم ہے تو سیدھے راستے پر انتظار کر رہا ہے سیدھے راستے پر انتظار کیسے کرے گا اگر معلوم نہیں ہے معلوم ہے اسے یعنی سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہے اسے معلوم ہے انتظار کر راج بہت سا ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں ہمارے کوئے صحیح عقیدہ مل گیا ہم تو جنتی جانے والے ہیں میرے بھائیوں صرف صحیح عقیدہ جاننا کافی نہیں ہے صحیح چیز سب جاننا کافی نہیں ابھی تو اس پہ جینا ہے ابھی تو چلنا ہے اس راستے پہ ابھی تو مرنا ہے اس پر ابھی تو صحیح راستے پہ خاتمہ پانا ہے تو جا کے کامیاب ہوں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں عبلیس نے اللہ سے جب کہا کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پہ اس کا انتظار کروں گا یعنی کہ اس کا سیدھا راستہ معلوم ہے بلکہ وہ اقودانا اس پہ بیٹھا بھی ہوا ہے سیدھے راستہ معلوم ہونا کافی نہیں اس پر بیٹھنا بھی کافی نہیں اس پر چلنا ہوگا اس پر مرنا ہوگا تو جا کے جنت پہنچ سکتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بات بہت بنیادی بات ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو عقیدہ لوگوں کا خراب کر کے رکھا ہے کس طرح سے عقیدے کے تعلق سے شیطان کی کوششیں ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ آپ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ آخواف کی آیتیں ہیں سورہ 46 کے درمیان کے حصے میں اور سورہ جن کی آیت نمبر ایک سے درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے شیاطین ہوتے ہیں اور ان آیتوں اور اس کی تفسیر جو صحیح بخاری میں آتی میں سب کو ملا کر کے مفہوم بتا رہا ہوں جو ایسے مقامات پر بیٹھتے ہیں جہاں فرشتے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تو وہ حکم کو دہراتے ہیں اور وہ جن وہ شیاطین اس حکم کو سنتے ہیں اور سن کر کے جاتے ہیں بھاگتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک ستارہ آتا ہے اور اس سے پہلے کی ستارہ انہیں لگ جائے وہ شیطان ایک دوسرے شیطان کو ایک دوسرے جن کو وہ خبر پہنچاتا ہے اور وہ دوسرا تیسرے کو پہنچاتا ہے یہاں تک کہ دنیا میں ایک کاہن تک وہ خبر پہنچتی ہیں اب وہ کاہن وہ بات کو پہنچاتا ہے اس کے اندر سوچھوٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں میبھائیوں گوھر کروں اس شیطان کے بارے میں سوچو اس جن کے بارے میں سوچو جس نے اپنی جان دے دی جان دے دی کیوں دی اس نے اپنی جان کیا وجہ سے جن جان دی پیسوں کے لیے ڈالر کے لیے نہیں عقیدہ خراب کرنے کے لیے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے جان دے دی اس نے اپنی اس کا ڈیڈیکیشن دیکھو گلت راستے میں کہ اپنی جان دے دیتا ہے تاکہ وہ خبر ملے اور خبر کو پہنچا سکے اور دنیا میں لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے یہ جو کئی کئی جو فرقوں کے جو کئی سارے دھرموں کے جو بڑے سنت وغیرہ ہیں نا ان کے پاس ایسے ایسی باتیں ہوتی ہیں اور یہ جو معلومات انہیں شیعتین کی طرف سے ملتی ہے یہ دوگوں کے عقیدے کو لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے میں بہت اہم فائدہ ہوتا ہے لیکن ہم آج ان کے تعلق سے نہیں بات کر رہے ہیں ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ آخر میں وہ جو دوسرا میدان ہے عمل کا میدان کیونکہ اللہ تعالی نے ایمان ساتھ میں آتا ہے نا تو یہ ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی تو چاہیے اور بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے بلتے ہیں بھائی ہم تو صحیح عقیدہ ہے ہم تو جنت ہی جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں سنن ترمیدی میں حدیث ہے اور صحیح صحیح سنت سے ہے شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح در جا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ توحید والوں کو توحید والوں کو جہنم کی آنگ میں سزا ملے گی یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلہ بن جائیں گے پھر وہ اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور نکالے جائیں گے کیوں جہنم کی آنگ میں پہنچے وہ توحید والے ہیں جہنم کی آنگ میں کیوں پہنچے کیونکہ عمل سالے میں پیچھے رہ گئے صرف ایمان کافی نہیں تھا ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی چیئے تھا وہاں پیچھے رہ گئے نیکیوں کے نہ پیچھے رہ گئے جہنم کی آنگ میں پہنچ گئے اور جہنم کی آنگ کے بھی لیول ہوتے ہیں میرے بھائیوں جہنم کی آنگ میں کچھ لوگ ہوں گے جو جو ٹکنے تک آنگ ہوگی ان کی ان کے ٹکنوں تک آنگ ہوگی کچھ ہوں گے جن کی گھٹنوں تک آنگ ہوگی کچھ ہوں گے جن کی قمر تک آنگ ہوگی کچھ ہوں گے جن کی گردن تک آنگ ہوگی صرف چائفیز بچا ہوگا اور کچھ ہوں گے پورے آنگ میں ہوں گے اور کچھ ہوں گے تو جہنم کی آنکھ کی گہرائیوں میں ہوں گے تو یہاں پر یہ جو توہید والے جو حَتَّى يَكُنُ فِيهَا هُمَا مَن پورے کے پورے کوئلے بن گئے مطلب کہ پوری پوری طرح سے جل گیا ہے جہنم کی آنکھ میں اور جہنم کی آنکھ کی کوئی جوک نہیں ہے بھئی بھئی یہ کوئی مزاق کی چیز نہیں ہے جہنم کی آنکھ وہ آنکھ جو دنیا کی آنکھ سے ستر زیادہ گناہ زیادہ شدید اللہ اکبر دنیا کی آنکھ برداشت ہوتی ہے دنیا کی آنکھ برداشت نہیں ہوتی تو آج کچھ لوگ بہت دھڑلے سے بولتے ہیں ہم تو تھوڑے ٹائم کے لئے جہنم جائیں گے پھر جنت جائیں گے ارے جہنم جانا کوئی برداشت کر سکتا ہے اور ہوتا کیا ہے نا میرے بھائیوں کئی بار ہے نا توہید والا ہوتا ہے اس کو بولو یہ کام یہ چیز پہلے پہلے اقرار کرتا ہے بے عملی کے راستے پہ اب چل پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھئے اللہ اکبر سب ڈرانے کے لئے یہ سب جو نصیحت ہے نا سب سے پہلے میرے خود کے لئے اور بعد میں ہم سب تمام بھائیوں کے لئے یہ سب اہم نصیحت ہیں اور ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں اور ہم سب کو پاس ہونے کے لئے ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے نہیں تو نہیں پاس ہوسکتے ہیں تو میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کیا ہوتا ہے شروع میں نا آدمی جب بے عملی کے راستے پہ چلتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے جماعت سے نماز پڑھو ہاں کوئی کہتا ہے ڈاڑی رکھو کوئی کہتا ہے ٹکنے سے اوپر پاؤں ٹائنٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ٹکنے کے نیچے لٹکتا ہے جہنم کی آنک میں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کوئی کہتا ہے کہ بھائی حرام کاروبار مت کرو بینک سود کا کاروبار مت کرو سود کا کام حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا روحا مطوئن کیا رجل امہ ہوں سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے مستدرک حکم کی صحیح حدیث سیونٹی تری درجے کم سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے اللہ اکبر اور آج بینکوں میں لوگ کام کرتے ہیں کہتا ہے بینک کا جواب ہے میرا انشورنس میں کام کر رہا ہوں حرام ہے انشورنس بینکنگ دیکھو بھائی ایسا تھوڑی ہے بھائی مومن کا عاملہ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے اللہ اکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سجن المومن دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے قید کھانا قید کھانے میں کیا ہوتا ہے لیمٹ ہوتی ہے یہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے تو مومن کے لئے لیمٹس ہے یہ حلال کا دائرہ ہے بہت بڑا ہے اچھا ہے الحمدللہ جینے کے لئے بہت کچھ ہے اور اس کے باہر حرام ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتے سجن المومن وہ جنت کافر کی جنت ہے لیکن یہ قید کھانے میں سکون ہے یہ قید کھانے میں حفاظت ہے ہمائے لئے اس سے باہر نکلیں گے بربادی ہے دنیا میں کی بھی بربادی ہے اخذر کی بھی بربادی تو آج کتنے سارے لوگ جب بے عمل بنتے ہیں کئی ساری چیزوں میں معاملات میں اخلاق میں آج دیکھو کیا حالت ہوگی ہے ارے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسی کے بارے میں کیا کہا کہ شیطان نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں عبارہ کہا جبریل نے مجھے وسیعت کی پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اتنی وسیعت کی اتنی وسیعت کی کہ مجھے لگا کہ ابھی ویراست میں حق ہونے والا ہے پڑوسی کا ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ابھی ویراست کے اندر پڑوسی کا حق آنے والا ایسا لگا ان کو لیکن نہیں آیا لیکن ہم یہ دیکھیں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں لیکن آج مسلمان مسلمان پڑوسی کتنے جگڑے چل رہے ہیں کتنے جگہ جگہ پہ دیکھو کہ ایک پوری دکان دکانوں کی لائن ہوتی ہے تین دو تین مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کو نیچے کچنے میں لگے رہتے ہیں سب ایک دوسرے کو کچنے میں اور اخلاق کے اندر کیا معاملات میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لیندین میں کیسے دل سخت ہویا تھا دیکھو کیسا لیول ہوتا ہے آدمی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو شروع شروع میں چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے شروع شروع میں چھپ چھپ کے کرتا ہے بعد میں کیا کرتا ہے اوپن لی کرنے لگتا ہے پھر اوپن لی کر کے دوسروں کے سامنے بھی کرنے لگتا ہے اس کو بتا رہا بھی یہاں کرتا ہوں میں اب یہ دیکھئے دل سخت ہونے لگتا ہے اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا کہ جہاں پر کچھ سنائی نہیں دیتا وہ نفس اللوامہ جو ہے نا جو ملامت کرنے والا نفس ہے نا وہ کچھ سنائی نہیں دیتا اور وہ بن جاتا ہے سمم بکمون امیون وہ بن جاتے ہیں بہرے گونگے اور اندھے وہ فاہم لائر جیون اور واپس نہیں آئیں گے اسے لوگ ایسا بھی حال ہو جاتا ہے تو آدمی جب بے عملی کے راستے پر چلتا ہے نا تو شروع شروع میں پوچھو تو بلتے ہیں میری کمی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے ہم سب دیکھیں کیا ہو رہا ہے شروع میں کہہ رہا ہے میری کمی ہے کمی ہے بعد میں چھوڑو یہ سب میں نہیں مانتا یہ آج کے زمانے میں یہ سب آج کے زمانے میں یہ سب نہیں مانتا مطلب کیا